بھارت میں ایک مول پرتی ہے منو اسمرتی کی جو ہزاروں ورشوں سے آئی ہے اور ایک منو اسمرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں منو اسمرتی کی ایک پرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے اور انگریجوں نے اس کو لکھوانے میں میکس مولر کی مدد لی تھی میکس مولر ایک جرمن ودوان تھا جس کو سنسکرت بہت اچھے سے آتی تھی اس کو کہا گیا کہ تم بھارت کے شاستروں کو پڑھو اور پڑھ کر ان کو بتاؤ کہ ان میں کیا ہے پھر جرورت پڑھنے پر اس میں ردو بدل کریں گے تو میکس مولر نے منو اسمرتی کا انواد کیا جرمن میں کیا پھر انگریجی میں انواد ہوا پھر انگریجوں کو سمجھ میں آیا کہ منو اسمرتی تو نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی پستک ہے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کا آدھار ہے تو انہوں نے منو اسمرتی میں ایسے وکشیپ ڈلوا دیئے تاکہ بھارتواسیوں کو بھرمایا جا سکے اور ان کو گلت راستے پہ چلایا جا سکے ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی ویترشنہ پیدا ہو ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی بہت زیادہ نیچائی کی بھاونہ پیدا ہو اس طرح کے وکشیپ ڈالے گئے منو اسمرتی میں اسی طرح کے وکشیپ ڈالے گئے ہمارے انہے بہت سارے گرنتوں میں اور انگریجوں کی اس کی بہت بڑی ٹیم تھی اور بڑے بھاری لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے کوئی سادھرن انگریجوں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نام لے گوں اگر تو ایک انگریج کا نام سب سے زیادہ لے سکتا ہوں ویلیم ہنٹر نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے اتحاس میں وکرتی ڈالی جس نے سب سے زیادہ بھارتی شاستروں کو وکرت کیا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے لکھے ہوئے آپ تو بچنوں کو واقعوں کو بلکل اُلٹا کر دیا اور یہ کیسے کر پایا وہ ویلیم ہنٹر کی ایک وشیشتہ تھی وہ یہ کہ انگریجی بہت اچھی جانتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنسکرت بھی بہت اچھی آتی تھی تو چونکہ سنسکرت اچھی آتی تھی اور انگریجی بھی اچھی آتی تھی تو بھارتی مولگرنگ سنسکرت میں ہے تو وہ پڑھ کر سمجھ لیتا تھا پھر انگریجی میں کہاں کہاں وکرتی کر کے اس کو پھر سے بنانا ہے آسانی سے وہ کر لیتا تھا ویلیم ہنٹر کی پوری ٹیم تھی جس کو کہا گیا انگریجوں کے دوارہ ویلیم ہنٹر کمیشن ویلیم ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں میں بات کروں گھنٹوں گھنٹوں اسی میں نکل جائے گا ہزاروں پنوں میں انہوں نے ریپورٹ بنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھارت کے کس کس وشائے میں کس کس شاستر میں کیا کیا پریورتن کر دیئے ہیں یہ انگریجی سنسد کو انہوں نے بھیٹ کیا تھا اور وہاں پر اس کو پرستطی کر کے اس پر بحث ہوئی تھی تو انگریجوں نے اپنے دیش میں ایسے بہت سارے ودوانوں کو تیار کر کے بھارت کے شاستروں میں وکشے پن کر آیا بہت کچھ ایسی چیزیں بھردی ان میں جو وشواس کرنے لائق نہیں ہے اور ترک پر کہیں ٹھہرتی نہیں ہے اور سوچنا کے آدھار پر پوری طرح سے گلت اور ہمارے دیش میں میکولے کے دوارا جو وشہ تائے کیے گئے ان میں سے ایک اتحاس وشہ جس میں میکولے نے یہ کہا کہ بھارت واسیوں کو سچا اتحاس ان کا نہیں بتانا ہے کیونکہ ان کو گلام بنا کے رکھنا ہے اس لیے اتحاس کو وکرت کر کے بھارت میں پڑھایا جانا چاہیے تو بھارت کے اتحاس کو پوری طرح سے انہوں نے وکرت کر دیا سب سے بڑی وکرتی جو ہمارے اتحاس میں انگریجوں نے ڈالی جو آج تک جہر بن کر ہمارے خون میں گھوم رہی ہے وہ وکرتی یہ ہے کہ ہم بھارت واسی آرے کہیں باہر سے آئے ساری دنیا میں شود ہو چکا ہے کہ آرے نام کی کوئی جاتی بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں تھی تو باہر سے کہاں سے آگئے ہوں پھر ہم کو کہا گیا کہ ہم سینٹرل ایشیا سے آئے مدی ایشیا سے آئے مدی ایشیا میں جو جاتیاں اس سمیں نواز کرتی ہیں ان سبھی جاتیوں کے ڈی ای نے لیے گئے ڈی ای نے آپ سمجھتے ہیں جس کا ٹیسٹ کر کے کوئی بھی بات کی پکی سوچنا لی جاتی ہے تو دکشن ایشیا میں مدی ایشیا میں پورو ایشیا میں تینوں اسطانوں پر رہنے والی جاتیوں کے ناغرکوں کے رکھتی کٹھے کر کے ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا اور بھارتواسیوں کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ بھارتواسیوں کا ڈی ای نے دکشن ایشیا مدی ایشیا پورو ایشیا کے کسی بھی جاتی سموں سے نہیں ملتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا سے آئے آرے مدی ایشیا سے آئیں اس کا اُلٹا تو ملتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا میں گئے بھارت سے نکل کر دکشن ایشیا میں گئے پورو ایشیا میں گئے مدی ایشیا میں گئے اور دنیا بھر میں سب ہی اس تھانوں پر گئے اور بھارتی سنسکرتی بھارتی سبیتہ اور بھارتی دھرم کا انہوں نے پوری طاقت سے پرچار پرسار کیا تو بھارتواسی دوسری جگہوں پر جا کر تو پرچار پرسار کرتے ہیں اس کے پرمان ہیں لیکن بھارت میں کوئی باہر سے آرے نام کی جاتی آئی اس کے پرمان ابھی تک ملے نہیں اور اس کی ویگیانک پشتی بھی نہیں ہوئی اتنا بڑا جھوٹ انگریج ہمارے اتحاس میں لگ گئے اور دبھلا ہو ہمارے اتحاس کاروں کا اس جھوٹ کو انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے دنیا کے جینیٹک وشیشک جو ہیں جو ڈی اے نے آرے نے آدھی آدھی کی جانچ کرنے والے وششکے ہیں ان کی ایک بڑی بھاری پریشت ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ کانفرنس کا جو ریسرچ کا بلکل انتیم نرنے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرے بھارت میں کہیں باہر سے نہیں آئے تھے آرے سب بھارتواسی ہی تھے جرورت اور سمیں آنے پر وہ بھارت سے باہر گئے تھے اب آرے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شریشت ویقتی کو جو بھی سریشت ہے وہ آرے ہے کوئی ایسا جاتی سموہ ہمارے ہاں آرے نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو بھی جاتیوں میں سریشت ویقتی ہیں وہ سب آرے مانے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جاتی کے ہو سکتے ہیں برامن ہو سکتے ہیں چھتری ہو سکتے ہیں شودر ہو سکتے ہیں ویش ہو سکتے ہیں کسی بھی ورن کا کوئی بھی ویقتی اگر وہ سریشت آچرن کرتا ہے ہمارے ہاں اس کو آرے کہا جاتا ہے آرے کوئی جاتی سموہ نہیں ہے وہ سبھی جاتی سموہوں میں سریشت لوگوں کا پرتنیت کرنے والا وقتی ہے اونچا چریتر جس کا ہے آچرن جس کا دوسروں کے لیے ادھارن کے یوگ یہ ہے جس کا کیا ہوا جس کا بولا ہوا جس کا کہا ہوا دوسروں کے لیے انوکرنی ہیں وہ سبھی آرے ہیں ہمارے دیش میں پرم سردے اور پرم پوجنیے سوامی دیانن جیسے لوگ مہاتمہ گاندی جیسے لوگ بھگت سنگھ چندرشکر اودم سنگھ آشفا کلہ تاتیا ٹوپے جانسی کرانی لکشوی بھائی کتور چنمہ یہ جتنے بھی نام آپ لیں گے یہ سبھی آرے ہیں یہ سبھی شریشت ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چریتر سے دوسروں کے لیے ادھارن پرستط کیے ہیں اس لیے آرے کوئی ہمارے یہاں جاتی نہیں ہے راجہ جو اچھ چریتر کا ہے اس کو آرے نریش بولا گیا ناغرک جو ہمارے یہاں اچھ چریتر کے ہیں ان کو آرے ناغرک بولا گیا بھگوان شری رام کو ہم آرے کہے آرے نریش کہا جاتا تھا ان کو شری کرشن کو آرے پتر کہا گیا ارجن کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یودھسٹر نکل سہدیو کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یا دروپدی کو آرے پتری کا سمبودن کئی جگہ ہے ہمارے شاستروں میں تو ہمارے یہاں تو آرے کوئی جاتی سمبودن ہے ہی نہیں یہ تو سبھی جاتیوں میں شری شراشن دھارن کرنے والے لوگ دھرم کو دھارن کرنے والے لوگ آرے کہلائے ہیں تو انگریجوں نے یہ گلت ہمارے اتحاس میں گزار دیا اور اس سے بڑا ایک وکشپ ہمارے اتحاس میں ڈالا گیا کہ ہم بھارتواسی ہزاروں سال سے گائے کا ماس کھاتے رہے ہیں اب ہزاروں سال سے کوئی دیش گائے کا ماس کھاتا رہا ہو اس دیش میں گوہتیا کو بند کرانے کے لئے کوئی اپنا بلیدان کیسے دے سکتا ہے پھر ایک منٹ کے لئے آپ یہ سوچو کہ اگر بھارتی سماج گائے کا ماس کھانے والا سماج ہے تو پھر بھارتی سماج میں گوہ رکشہ کا اندولن کیوں ہونا چاہیے گائے بچانے کے لئے اندولن کیوں ہونا چاہیے گائے کی رکشہ کرنے کے لئے ہمارے ناغرکوں نے اپنا جیون دیا ہے وہ جیون انہیں کیوں دینا چاہیے شہید منگل پانڈے کا جنہوں نے گوہ رکشہ سے اندولن کی شروعات کی اور دیش کی آزادی کا اندولن وہ بن گیا پورے بھارت ورش میں اور اس نے آگ لگا دی پورے دیش کو آپ جانتے ہیں امر شہید منگل پانڈے کو فانسی ہوئی تھی تو سوال تو گائے کی رکشہ کا تھا جب منگل پانڈے انگریجی سینہ میں نوکری کرنے کے لئے بھرتی ہوئے بیرکپور کی چھاونی میں جو کول کتا کے نزدیک ہے ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جو کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے اور اگر آپ کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے تو آپ تو گورکشہ کی بات کرتے ہو پھر یہ کیسے ہوتا ہے تو منگل پانڈے کو تو وشواس نہیں ہوا انہوں نے ایک انگریج ادھکاری کو پوچھا جس کا نام تھا میزر جرنل ہیوسن ہیوسن کو منگل پانڈے نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم کو جو کارتوس دیے جاتے ہیں اس پہ گائے کی چربی لگی رہتی ہے میزر جرنل ہیوسن نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا منگل پانڈے نے پھر پوچھا پھر اتتر نہیں ملا تو ان کو گصہ آ گیا اور ان کے ہاتھ میں جو بندوق تھی رائیفل تھی اس کو انہوں نے چلا دیا اور ہیوسن کو مار ڈالا ہیوسن کی ہتھیا ہو گئی اور یہ کام منگل پانڈے نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا پورے ہوش و حباس میں کیا تھا اور ویویک کے ساتھ کیا تھا اور یہ گھٹنا گھٹت ہوئی آپ جانتے ہیں انتیس اپریل اٹھارے سو ستہ ون کو منگل پانڈے کو گرفتار کر کے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا اس پورے مقدمے کی سنوائی کے دوران منگل پانڈے نے جو سب سے بڑی بحث کی انہوں نے اپنا وکیل نہیں کیا تھا خود اپنی بحث کی اور اس بحث میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے بھارت کی جمین پر انگریج آئے ہتیا کی ہم کو گلام بنایا ہماری لوٹ پاٹ کی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے گائے ہماری ماں ہیں اور ہماری ماں کا کوئی انگریج قتل کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا اس لئے انگریجوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے آپ نے جندہ رکھا تو اور دو چار پانچ انگریج ادھکاریوں کو میں ایسے ہی ماروں گا جیسے میں نے میزر یوسن کو مارا اس پر پورے دیش میں کرانتی کی اور بغاوت کی شروعات ہوئی تھی تو آپ کلپ نہ کرو کہ جس دیش کے ناگریج گائے کی رکشہ کرنے کے لئے بلیدان ہونے کو تیار ہیں گائے کٹنے سے بند ہو گائے بچے اس کے لئے وہ اپنا آتموت سرگ کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لوگ گائے کا ماس کیسے کھا سکتے ہیں ہمارے ویدوں میں کوئی پرمان اس کا نہیں ملتا ہمارے ہاں تو الٹے پرمان ملتے ہیں کہ گائے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کو مار دیا جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے پاؤں کٹے جائے ہمارے ویدوں میں شاستروں میں اس طرح کے ادھارن ملتے ہیں تو جن ویدوں میں اپنشدوں میں ان شاستروں میں گائے کو قتل کرنے والے کو فاسی دی جائے ایسے ادھارن ملتے ہو وہاں کیسے سمبھو ہے کہ گائے کی ہتیا کرنے والے لوگ ہوں یا گائے مانس کھانے والے لوگوں انگریجوں نے یہ سارا وکشیب ہمارے شاستروں میں بھروایا